بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کسی بہن نے فرمائش کی ہے نمکو کی وہ بولتی ہیں مجھے نمکو بنانا بتا دیں تو میں آپ کو بتاتی ہوں کہ یہ میں اس کے لیکن کن چیزوں کا استعمال کروں گی سب سے پہلے میں نے سیویا بنانے کے لیے بیسن لیا ہے ایک کپ یہ سیویا بنانے کے لیے بیسن ہے اس میں ایک کپ بیسن ہے چاول کاٹھا جو ہے وہ چوتھائی کپ ہے بیکنگ پودر جو ہے وہ چوتھائی چمچی ہے حلدی ایک چٹکی ہے نمک چوتھائی چمچی ہے سرخ میں چوتھائی چمچی ہے اب میں اس کو یہ نرم سا گون لوں گی نہ بہت زیادہ سخت ہوگا نہ بہت زیادہ نرم اس کو میں گون کے پھر اس کو میں دس منٹ کے لیے رکھ دوں گی لیکن میں اس سے پہلے آپ کو دوسری چیزیں بتا دوں اس کے لیے میں نے لیا ہے یہ ثابت مسئول جو ہوتے ہیں یہ وہ میں نے ثابت مسئول لیا ہے اس کو میں نے رات کو پانی میں بھگو دیا تھا ایک کپ ثابت مسئول ہے میرے پاس موٹے والے تھے یہ موٹے ہیں یہ مجھے میں نمکوں کے لیے یہ استعمال کرتی ہوں تو اس کو میں نے ایک کپ مسئول ثابت مسئول تھے اور بیچ میں نے آدھی چمچی جو ہے میٹھا سوڈا ڈالا ہے اسی طرح بازار میں جو نمکو بناتے ہیں وہ بھی اسی طرح ہی رات کو وہ جب بھگوتے ہیں تو اس کے مطابق جتنا ہوتا ہے وہ اس میں میٹھا سوڈا ملا دیتے ہیں یہ میں نے ایک کپ ثابت مسئول بھگو دیا تھے اس میں میٹھا سوڈا ڈال کے رات کو اور پھر صبح اس کو اور پھر صبح اس کوپانی پہنک دیا تھا اور اس کو پھلا دیا تھا تاکہ وہ خوشک ہو جائے اب کو بتاتے ہی کہ اس کو میٹھا ٹلوں گی اس کے بعد میں نے چینے کے ڈال لیتی چینے کے ڈال بھی ایک کپ اور سیم بوئی میں نے جیسے اس میں آدھی چمچی میٹھاah ڈال 줄nicos میں میٹھا سوڈا ڈال کے دونوں کو بھیگو دیا تھا اور اس کو میں نے پانی نکال کے اس کو خوش کر گیا ہے اور آدھی جو پیالی ہے وہ میں نے لیا ہے یہ کشمش اور آدھی ایک کپ لیا ہے میں نے موگ فری یہ میرے پاس روستر تھی کچھی والی موگ فری نہیں تھی تو میں نے اس لئے پھر یہ ہی لے گئی تھی اب میں آپ کو بتاتی ہوں کہ پہلے میں یہ آٹا گونتی ہوں اس کا جو سیمیوں کا پھر میں آپ کو بتاتی ہوں کہ باقی کی چیزیں کس طرح تیار کرنی ہے یہ تھوڑا ساپانی ڈال کے اس کو میں اس کو میں گون لیتی ہوں دیکھتے ہوں کہ دور کس طرح پڑھی یا نہیں یہ مینا اٹا گون ڈال ہے اس کو اس کو فرنا ہلیتے اور اب میں اس کو دسре کید رساں دیتی ہوں پھر اس کے بعد میں آپ کو بتاتی ہوں کہ سوڑا کی سے منا چاہتے ہوں اور جب جب یہ چیزیں تیار ہو دیں گی تو آپ کو بتاؤں گی کہ نمکوکو کا کس طرح بناatz مبنns آپ کو بتاؤں گی پہلے یہ چیزیں تیار کرلوں یہ میں نے یہ سوڑا بنانے کے لیے میںتی تھا یہ میں سا jedeدراناً ہے اس سے تھوڑا سی موٹیوے لگائی ہیں اب میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ یہ میں نے کیسے اس کے ساتھ سیہیں اگرانی ہے وہ جو میں نے گوندا تھا وہ اس کے اندر ڈالیا تھا یہ اب میں اس کو اس کو اٹھا دوں گی ایک طرف سے ہو گئی ہے اور میں اب اس کو اٹھا دیتی ہوں ہمیشہ ایسی اکڑائی لیے جو زرہ بڑی ہو سیمیں بنانے کے وانا جب آپ بیچ میں ڈالتی ہیں تیل گرم ہوتا ہے تو تیل بہت جلدی سے باہر رکت طرف آتا ہے اب میں اس کو ایسے سیمیں کو اٹھا دوں گی یہ اب دونوں طرف سے تلی جا سکی ہے اب میں اس کو نکالتی ہوں اس کے پیدے میں اور ڈال کے تو آپ کو دکھاتی ہوں یہ سیمیں ساری تلی کی ہے اسے گچھا کا اٹھا کرنا ایسے رہاں سے باہر نکالیں کوئی پروبلم بھی بنتی وہ اتنے سراخ ہوتے ہیں کسی میں آپ کانٹے کے مز سے جیسے آپ کو سان لگتے ہیں آپ بنا رہے ہیں بہت ہی کڑک یہ اور مزیدار یہ سمیہ بنیا میں آپ کو دکھاتی ہوں توڑ کے یہ دیکھیں سیمیں کتنی کڑک بنیا ہے یہ دیکھیں یہ بہت ہی کڑک ہیں اور اب میں تیل گرم ہیں اب اسی میں میں ڈال کو تل کے آپ کو دکھاتی ہوں یہ تیل گرم تھا اسی میں میں ڈال کو تل دیکھیں یہ جب ڈال اوپر آنا شروع ہو جاتی ہے جلدی تلی گئی ہے یہ تلی گئی ہے اب جیسے یہ اس سے اتارتے جائیں جیسے چار میٹھ لگتے ہیں تیل تیل ہونا چاہیے تو بس یہ تھوڑی دیل لگتے ہیں پھر ایک ایسی لیں کوئی برطن جیسے جانی نہیں ہوتا تو اس کے اندر یہ ڈالتے جائیں یہ دیکھیں یہ سائی ڈال تلی یہ تلی گئی ہے یہ میں نے سابت مصور تالی ہے یہ جو جو حوالت دے یہ یہ کڑک ہوتے جائیں گے جب اوپر آ رہے تل کے سب پھر نکالیں اب یہ تیل گرم ہے اب اسی میں میں چنے کے دار ڈالوں گی جیسے دال تلی جاتی ہے خود ہی اوپر آتی جاتی ہے جو اوپر آتی جائیں آپ اس کو تارتے جائیں یہ دیکھیں یہ اوپر آتی جا رہی ہے جیسے جیسے تلتی جا رہی ہے اور ایسے اوپر سے تارتے جائیں یہ ساسا وہ دال تلی گئی ہے یہ دیکھیں دال تلی گئی جون جو تھنڈی ہو رہی ہے کڑک ہو رہی ہے اب آز آری اب میں نے تیل کو تھوڑا تھنڈا ہونے دیا کیونکہ مونگ فلی کبھی بھی تیز تیل میں نہیں چلتے اس کو بہت ہلکی آج بھی اور میری تو ویسے ہی روسٹڈ ہے اس کو میں نے بہت یہ تیات سے بس ایک دو منٹی اس کو میں تل ہوگی دیکھیں ابھی تیل گرم ہے اسی تیل گرم میں ہو جائے گی اور چنے کی دال پانچ منٹ چنے کی دال سے زیادہ نہیں اس کو زیادہ نہیں دوت ہوتی وہ ہو جاتے ہیں یہ ہلکی ہلکی دیکھیں وہ ہو رہی ہے بس اتنی ہلکی آج پہ آپ نے تلنا ہے زیادہ نہیں اگر تو کچھی ہے تو پھر اس کو دو تین منٹ تلیں لیکن اگر آپ نے بزار سے اسے روزٹ ہوئی ہوتی ہے اس کو اتنی کرنے کی زوت نہیں ہوتی کیونکہ جل جاتی جب موکر یہ جل جائے گی اس کا ذائقہ خراب ہو جائے گا میں نے نمکوں کو مسالہ بنا کر رکھا ہے اس کے لئے میں نے سرخ مچ لیا اتنے جو میں نے نمکوں کو بنایا اس کے لئے ادھی چمچی اور نمک اور چاٹ مچ چاٹ مسالہ اور چوتھائی چمچی ساری چیزوں کو میں نے مکس کر لیا اور یہ میں نے مسالہ بنا لیا اگر آپ کو زیادہ تیز اچھی نمک مچ ہیں اگر آپ تیز دالنا چاہتے یہ آپ کی مرضی ہے مکس کریں گے موسودا میں اسے چھنے کی دار ڈال دیتا ہوں کشمش بھی ڈال دیتا ہوں اگر آپ کو کشمش زیادہ چھلتے ہیں تو ڈالیں مجھے تو زیادہ چھلتی ہے موپھلی تلی تھی اسے زیادہ گرم نہ ہو اگر زیادہ گرم تو بہت احتیاط کریں موپھلی جال دیتا ہے تو زائقہ اتنا خراب ہو جاتا ہے اس لئے احتیاط کریں موپھلی میں نے اس میں ڈال دی اور اب میں یہ جو نیو کو وہ جو میں نے سوئیاں بنائی تھی آپ بھریک بھی بنا سکتے ہیں موٹی بنا سکتے ہیں آپ کی مرضی ہے ایسے اس کو توڑ کے آپ نے بچ میں ڈال دینی ہے یہ میں نے سب چیزیں ڈال دی ہیں پلیز اس کو ہاتھوں سے آپ نے مکس کرنا ہے آپ کو لگ رہا ہے کہ تیل بہت زیادہ ہے لیکن یہ تیل آپ جب کچھ کینٹوں کو بعد دیکھیں گی تو یہ سب چیزیں مکس ہو جائیں گی تو کوئی تیل آپ کو ذرا بھی نظر نہیں آئے گا یہ دیکھیں اب میں نے اس میں یہ مسالہ ڈالنا ہے جو میں نے اس کا بنایا ہے نیمکو کا مسالہ ایسے ٹاز خاتوں سے کریں لیجئے نیمکو تیار ہے دو بہنوں نے مجھے فرمائش تھی کہ نیمکو بنانا بتا دیں لیکن میں آپ سب کو یہ کہوں گی کہ پلیز اپنے بچوں کو خود گھر میں چیزیں تیار کر کھلائیں یہ آپ جب بزار سے نیمکو لیتے ہیں اس میں بتا نہیں کیا کچھ مزید ہوتا ہے تیل ساف ہوتا ہے یا نہیں یہ آپ دیکھیں ایک کپ جو ہے ایک ایک کپ ہو لی ہے اور آپ ڈالوں کا لی ہے دو کپ اور دیکھیں وہ دوسری چیزیں بلا کے اتنی زیادہ بن گئے کہ آرام سے آپ استعمال اس کو کر سکتے ہیں تو پلیز میں تو آپ کو یہ ہی کہوں گی آپ کو اپنے بچوں کو خود اپنے ہاتھوں سے اپنے فیملی کو چیزیں بنا کے کنائیں تو اس کا مزہ ہی کچھ اور ہوتا ہے وہ جو چیز خود بنائی جائے اور خوشی بھی انجانی خوشی ہوتی ہے امید ہے یہ آپ کو بہت پسند ہے کیونکہ میں نے تو جب بھی بنائی ہے سب کو بہت ہی پسند ہے یہ اب بھی دو بہنوں نے فرمائش کی تھی میں نے اس لیے ان کی ریکویسٹ پر یہ تیار کی ہے انشاءاللہ آپ کو ضرور پسند آئے گی اللہ حافظ